السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور جناب آج کے دن مجھے پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں چینل سے کالز آ رہی ہیں ریپورٹرز کی کالز آ رہی ہیں اور وہ سب لوگ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک واحد لڑکی تھی جس کا نام زنیرہ مہم ہے جو اپنی بات پر ڈٹی رہی جس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے ویوز کے لالچ میں آ کر غلط بات نہیں کی اور میرے موقف کی تائید آج اس ڈاکٹر نے کر دی اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر جو کچھ کہا کچھ لوگ اس کو بھی نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو اس میں آپ اس کا جواب خود ہی ڈاکٹر صاحبہ نے دیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو پانچ مختلف قسم کا نشہ دے کر ان کو جو ہے ان کی دماغی صحت کو متاثر کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیلٹر ہوم کے اندر پری کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے یہ ساری کلائی کھلنے کے بعد انہوں نے نام لیا شہلہ رضا صاحبہ کا اور انہوں نے کہا کہ شہلہ رضا ڈائریکٹ ان کو انفلوینس کرتی رہی کہ تم نے رپورٹ ایسی بنانی ہے اس والی ڈاکٹر کو آپ پاگل قرار دے بھی نہیں اس والی ڈاکٹر کو آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سب سے بڑا ثبوت دو مہینے پہلے دی نیوز جو پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے جنگ گروپ کا وہ حصہ ہے وہاں کے جو ہیلتھ ریپورٹر ہیں وہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ پشلی بار پری کا جو ٹیسٹ ہوا تھا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا جس میں نیر ٹو فیفٹین اس کی ایز لکھی گئی تھی اس کے تین اینڈرولوجسٹ نے بھی یہی بات کی تھی سیم ٹو سیم تو کیا وہ تین ڈاکٹرز بھی پاگل تھے اور وہ شہلہ رضا جو اتنے بڑے بلنگو بلندو بانگ دعوے کرتی تھیں جو کہتی تھی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اقرار الحسن جو ثبوت لے کر عدالتوں کے باہر انتظار کرتے تھے وہ گندے میلے کالے پیلے نیلے یوٹیوبرز آج کہاں گئے ہیں آج میرا سچ جیت گیا ہے پھر سے جیت گیا ہے میں پہلے سے جیتی ہوئی تھی لیکن کچھ رہوئے کے ذہنوں میں اگر کوئی ایسی بات تھی تو آج وہ بھی نکل گئی ہے شہلہ رضا صاحبہ جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب ان کی وہ ٹون رہی ہی نہیں ہے جس طرح سے جس انداز میں وہ بات کرتی تھیں بڑا انجوائمنٹ فیل کرتے ہیں کہ جیسے ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے آج وہ خود کو کلیریفائی کرنے پر مجبور ہے کیا کہا ہے شہلہ رضا نے چلی آئیے سنتے ہیں یہ ان کا نمبر ہے خاتون کا یہ میں نے آج چیک کیا ہے یہ انہوں نے کوئی ریکمینڈیشن بھیجی ہے جو میں نے اوپن نہیں کیا ہے یہ انہوں نے کوئی ریکمینڈیشن بھیجی ہے اب یہ لگ بھی رہی ہیں ریکمینڈیشن نمبرز فور بورڈ میمبرز کیوں مجھے بھیج رہی ہیں بھائی جس کو میں دیکھ بھی نہیں رہی پھر یہ کہہ رہی ہیں میڈم پلیز ٹیک دیز ڈاکٹرز آن بورڈ آئی کن ریکمینڈ سپیشلیسٹ بٹ نوٹ نیمز آپ ہیل سیکٹری سے بول کے یہ نیم ایٹ کروا دیں گا یہ میں نے چیک ہی نہیں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اور پھر یہ انہوں کی ٹوئنٹی نائنز کی بھی بہت ساری کالز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی نائنز کو میں جو ہی گئی بھی تھی ان کی کوئی کال ریسیف نہیں کیے میں نے ٹھئیٹیت کو انہوں نے پھر میسج کیے ہیں اور میں نے نہیں کیا آج جب میں یہ سب چیک کر رہی تھی تو میری اونگلی سے پریس ہو گیا تو وہ میں نے اسی وقت ان کو کارڈ دیا سنا ہے اس کو بھی خوب بیش رہی ہیں یہ لائنز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو دن مجھے کال کرتی رہی ہیں اور یہ حال ہے ان کا جس دن اس کے والد مل کر آئے وہ بہت پشتے ہیں تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا تو میں نے بھی دعایا ایک ان کو میسج رپلائی کر دیا تھا تو مجھے میسج جب آیا تو میں نے کہا بھئی دیکھوں میں کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے تو میں بلکل ہی احران لگئی کہ میں نے اسے دمکیاں دیا اور میں نے اس کو کیا کہا اس نے کہ وہ دعا سے ملنے گئی تو میں نے زہر دیا تو چائل پروٹیکشن یونٹ میری منسٹری کے انڈر نہیں آتا ہے یہ سوشل ویلکر میں آتا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دعا زہرہ سے ملنے پر پورٹ نے پابندی کی ہوئی ہے میں وہاں نہیں جا سکتی اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کس جگہ ہے ملیر سعود آباد میں کس جگہ ہے ماش تک وہاں گئی نہیں پھر اور ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا بھی فون چیک کریں کوئی ایسا تو پھر تھرٹیت کو میں نے دیکھا کہ کچھ مسکالز ہیں کسی خاتون کی طرف سے اور میں اپنا پورا ریکارڈ جب چیک کیا تو تھرٹیت کو جو ہے مجھے ان خاتون کی طرف سے جن کا نمبر بھی میرے پاس سیف نہیں ہے کوئی ریکمینڈیشن بھیجی ہے جو میں نے کھولی بھی نہیں ہے ان کی مسکالز اس کے علاوہ ان کے کچھ میسیجز ہیں اس کے علاوہ کچھ میسیجز ہیں جو انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں مجھے پتہ اس طرح چلا کہ خاتون کے ووٹس اپ میں جو انہوں نے اپنے طور پر آئی ڈی بنائی بھی اس پہ انہوں نے جو ہے اپنا نام لکھاوا ہے تو ان کی ضرور کالز آئی بھی ہیں جو میں نے اٹینڈ نہیں کی کیونکہ میں جن پہ جو میں نے پاس نام سیف نہیں ہوتے موسیلی میں انہیں اٹینڈ نہیں کرتی ہوں اور انہی کے جو میں نے پاس نام سیف نہیں ہوتے موسیلی میں انہیں اٹینڈ نہیں کرتی ہوں اور انہی کے میسیجز ہیں ان کی کچھ ریکمینڈیشنز ہیں وہ بارحال میں نے سکرین شورٹ میں لے رہی تھی تو ان کی ڈائل بھی لگ گیا ڈائل پہ میرا انگلی ٹچ ہو گئی تھی وہ میں نے پھر کارٹ دیا تو ہلتھ سیکٹری صاحب کو فون کیا کہ یہ کیا ہے کون ہے تو وہ بیچارے میں سے کہنا گیا میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں پھر انہوں نے بھی بتایا کہ یہ خاتون کو اس آمدل سائکولوجیکلی جو ہے یہ ہلتھ ہلتھ نہیں ہے اور انہوں نے بچی کے وکیل کو فون کیا اس کے والد کے گھر چلی گئی اور ہلتھ سیکٹری صاحب کو اور مختلف ہلتھ کے انہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ہیں اور کل ہی ان کی جو ہے یہ ساری چیز دیکھتے ہوئی انکوائری ہو گئی تھی اور مجھے سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کو بھیجوں گا بھی یہ میڈیکلی انفٹ ہے مینتلی تو آپ کا رشان نہ ہوں مجھے بھی افسوس ہوا میں سمجھتے ہوں کہ اگر ہمیں اس کو اس پہلی سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچی کو کوئی حراسہ کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے نام لے یا کچھ کرے تو ہمیں ہر پہلوکورت کے آج بڑا امکان تھا کہ آئی پورٹ سے بڑا اچھا فیصلہ آئے گا جو دوہ زہر ہے لیکن ایک ڈاکٹر نے بیچ میں ایک ڈامات آئید کیے ان ایک ڈامات کے حالے سے آپ کیا کہیں گی دیکھیں میں تو بلکل حیران رہ گئی کیونکہ میں یہ ملیج میں ایک واقع ہوا تھا اس کی بچی کو وزٹ کرنے گئی کی تو جب میں واپس آئی تو میری عورت فارمیشن والوں کے ساتھ میٹنگ تھی تو مجھے کچھ فونز آنے لگے وہ میں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہمارے آفیس میں شروع ہو گیا کہ میڈم کسی نے کوئی سٹیکٹمنٹ دے دیا ہے میڈیا آیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا تو پھر مجھ سے شیئر کیا گیا کہ بھئی یہ خاتون آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو میں حیران ہو گئی اور میں بالکل ہی میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے معاملہ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دعا زہرہ کا کیس ہم نے الطاف خوصو سے لے کر جبران ناصر کو دیا ان کے والدین کو رازی کیا ہم سے دیکلاریشن لیا کہ ہم آپ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دعا زہرہ ایک نہیں ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور اس سچ مجھے اس کا اتنا وہ بھی نہیں ہے جب آپ لوگ کے بھی ویلوکس چل رہا ہوتے ہیں تو اس میں میں بس ہیڈنگ سے سمجھ جاتی ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں موسیقی